باقی سب کا بھی یہی پہ ہوگا تو انہوں کو بتایا گیا کہ جی آپ کے لوگ یہاں علاج ہو رہا ہے وہ سیکیورٹی والا بھی مجھے ملائے لڑکا اس کو نیچے سے لے گئے یہاں تاک اس کو چار گولیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ بلکل عمران خان صاحب کے سامنے پروٹیکٹ کرتا تھا رائٹ سائٹ سے مجھے اس کا نام نہیں پتہ لڑکے گا لیکن وہ اس کے چھوڑ سے بال کامے سر پہ جب میں کنٹینر پہ گیا تھا تو وہی لڑکے نے مجھے جگہ بنا کر دی تھی مجھے یاد ہے تو وہ مجھے اندر ملا ہے بلکہ ویلچئر پہ اس کو لے کر جا رہا تو اس نے مجھے آواز دی میں اس کے پاس گیا میں سمجھا ہی کوئی اور پیشن ہے یہی لڑکا ہے یہ کچھ بھی نہیں بتا رہے ابھی دوبارہ خان صاحب کو پھر میرکل میں چیک کریں گے ان کو جو پہلے جو آپریشن تھا انیشیلی وہ تو ہو گیا ہے ان کی ایک گھٹنے کی جو ہڈی ہے اس کو بھی مجھے ایک صاحب بتا رہا ہے کوئی چپ کر کے کوئی پارٹیکل یا گولی گزری ہے اور ملٹیپل انجریز ہیں کوئی ایک نہیں ہے لیکن ایک ہی ٹانگ ہے جس کے اوپر خان صاحب کے لگی ہیں یہ جب گولیاں لگی ہیں تو خان صاحب پھر نیچے بیٹھے ہیں اچھا یہ جو بیان آیا ہے نا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پہ بہت تشویش ہے اندر آئی جی پنجاب بھی تھا سی سی پی اور لاہور بھی تھا وزیر علیہ پنجاب بھی تھا وزیر علیہ پنجاب کا اور باقی لوگوں کا جو وہ تھا بڑا نارمل طریقے سے وہ کر رہے تھے اس کے بعد جو پی ٹی اے کے لوگ وہاں موجود تھے بطور صاحبی میں نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ہائی پروفائل کیس کے اندر آپ ایک دم جو ہے وہ ایک بندے کا بیان آپ وائرل کر دیں پولیس کی تو ٹریننگ یہ ہے کہ اس کی کمیز اتار کے اس کے موہ پر ڈال دو یہ بقاعدہ جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا انٹریو کروایا گیا کروا کر اس کا انٹریو کسی کو بجوایا گیا اس کے بعد اپروول لی گئی اپروول لینے کے بعد اس انٹریو کو جاری کیا گیا بقاعدہ توتے کی طرح رٹایا ہوا انٹریو تھا اس بندے کا اور ایسا کبھی نہیں ہوتا ایسا کبھی نہیں ہوتا مجھے آپ بتائیں کہ کب ایسے ہائی پروفائل حملے کے بعد ملزم کو پگڑ کے اس کا انٹریو لیا گیا ایسا کبھی نہیں ہوتا عمران خان صاحب کے آسپیٹل پہن پہنچنے سے پہلے اس کا انٹریو انہوں نے وائرل کیا ہے یہ ٹیلیبریٹلی کیا ہے اور یہ پوری کی پوری اندر جو طریقہ انصاف کی قیادت تھی یا اندر جو ان کی فیملی کے لوگ ہیں یا ایون اندر جو پنجاب گورنمنٹ کے افیشلز ہیں اور پولیس ہیں وہ سارے اس بات پہ حران تھے آئی جی پنجاب اس کو گول کرنا چاہ رہے تھے کہ جی ابھی تو دیکھیں نا جنہوں نے پکڑا ہے انہی کو کیسے معتل کیا جا سکتا ہے میں نے پھر آئی جی پنجاب سے وہاں پہ باقی لوگوں نے بھی گزارش کی کہ جناب جو پکڑا وہ ڈیوٹی تھی اور یہ جو کام کیا یہ کرائیم ہے یہ جو کام ہے یہ تو کرائیم ہے نا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ہائی پروفائل کیس کے اندر آپ ایک بندے کو گرفتار کریں اور گرفتار کرنے کے بعد فوری طور پہ آپ اس کا ایک انٹریو کریں اور اس انٹریو میں آپ ثابت کریں کہ یہ معاملہ صرف عمران خان اور اس بندے کے درمیان ہے بیچ میں تیسرا کوئی انوالو نہیں ہے آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی ہینڈلر نہیں ہے آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی سہولتکار نہیں ہے تو آپ کو تین نام مل گئے ہیں سب کو جو عمران خان صاحب کے ساتھیوں نے آگر دیئے سٹیٹمنٹ میں کیا کیا نام دیئے ہیں ہاں جی کون کون ہے میجر جنرل فیصل ان کا نام دیا ہے اور شہباز شریف کا نام دیا اور رانہ صلی اللہ کا رانہ صلی اللہ نے ابھی سٹیٹمنٹ دیا تھا کچلنے کا عمران خان کو اور یہ چند من پہلے انہوں نے یہ دھمکی دی ہے جان سے مارنے کی اس کے علاوہ شہباز شریف کا بھی انہوں نے نام دیا ہے اور یہ تینوں نام اب آپ کے سامنے ہیں دیکھیں یہ فوری طور پہ فوری طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ اس بندے کو لاہور شفٹ کیا جائے اور اس کی انکوائری یہاں آئی جی آفیس کے زیرے نگرانی ہو اور تمام فیسلیٹیز پروائیڈ کی جائیں جیو فرانزک پوری طرح ہونا چاہیے دیکھیں پولیس کے پاس وہ وسائل نہیں ہے جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہیں اگر شفاف تحقیقات ہو تو پتہ چلے گا کہ اس کا ہینڈلر کون ہے اور دیکھیں یہ نائن ایم ایم کا پسٹل تھا یہ نائن ایم ایم کا پسٹل تھا اور یہ جو پستال تھا یاد رکھی گا عام آدمی اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا میں ویپنز کو جانتا ہوں یہ نائن ایم ایم کا پسٹل تھا اس میں اٹھارہ گولیاں میکسیمم ڈلتی ہیں اگر آپ اس کے اوپر چھوٹا میکزین لگائے تو نارمل میکزین اٹھارہ گولیاں اس کے اندر ڈرتی ہیں دوسرا یہ آٹومیٹک تھا یہ پاکستانی پسٹل ایسے آٹومیٹک نہیں ہوتے یہ آٹومیٹک پسٹل اس کی ہینڈلنگ بھی آماد بھی نہیں کر سکتا آٹومیٹک پسٹل تب رکھا جاتا ہے جب آپ نے کسی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر دیا ہو کہ میں گولی چلاوں گا تو ساری گولیاں ایک ساتھ میں سپری کروں گا اور پھینکوں گا اس کی ایک ساتھ سارے اور اس آدمی کی جیب سے کوئی نشہ آور پڑی بھی نکلی ہے تو ایک نشہی جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے اور اس نشہی کے پاس اتنا مہنگا پسٹول وہ کیا کر رہا تھا دوسرا یہ جو آغان والا ایلیمنٹ ڈالا گیا نا بیچ میں میں پرسوں کنٹینر پہ تھا میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں میں پرسوں کنٹینر پہ تھا وہاں پہ آزان ہوتی ہے کنٹینر کے آزان والی بات کمپلیٹ کر لی میں بھی پرسوں ہوتی کنٹینر پہ تھا کنٹینر کے اوپر بقائدہ آزان ہوتی ہے وہ آزان مجھے ایسا لگا جیسے فیصل جعبید خان کی آواز میں ہے یا فیصل کی آواز میں ہے یا کسی اور کی لیکن وہ کنٹینر کے سپیکر سے آزان چلتی ہے آزان دی جاتی ہے کنٹینر کے سپیکر سے اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں کنٹینر پہ وہاں پرسی موجود ہے اور ایک صوفہ موجود ہے وہ لوگ اس کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں میں نے خود وہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے آزان کے بعد دیکھا ہے اجاز چودری صاحب وہاں نماز پڑھ رہے تھے آزان کے بعد بلکل خاموشی کر دی گی تھی تھوڑی دیر کے لیے پھر وہاں پہ عمران خان صاحب نے نماز پڑھی ہے باقی لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب نات سے شروع کرو پھر نجم شراز نے غالباً دو مرتبہ ایک نات پڑھی تو عمران خان صاحب نے کہا تم پھر پڑھو انہوں نے پھر دوبارہ نات پڑھی تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو ایک بہانہ بنایا گیا نا توتے کی طرح رٹا رٹا ہے بیان کہ آزان ہو رہی تھی اور گانے چل رہے تھے تو نہیں ایک تو جس وقت یہ گولی چلی ہے اس وقت کوالی تھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اللہ علی کوالی چل رہے گی دوسرا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آزان کے وقت کوالی چلنے پہ اس آدمی نے پہلے کتنے قتل کی ہیں کیا یہ ایسے ہی کرتا ہے ہمیشہ ہمارے یہاں پہ ہمارے یہاں پہ بار 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 رویل اول کے بھی ہم لوگ جشن مناتے ہیں باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو یہ صرف ایک بندے کو ایسا لگتا ہے تیار کیا گیا تھا یہ ایک مورا ہے اس کے ہینڈلرز کوئی اور ہیں اور وہ ہینڈلر جو ہیں انہوں نے فوری طور پر بندوباس کی اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے پھر اس ویڈیو کو سنوا کے اپروول لی گئی ہے اپروول لینے کے بعد اس ویڈیو کو جاری کیا گیا ہے کہ یہ ویڈیو اوکے اب اس کو جاری کر دیا جائے یہ بہت جلتی تھی ابھی تک ایک ہملاور کے بارے میں اور دوسرے کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں دیکھئے گورنمنٹ اور پنجاب کو اس سے بریوزیمہ نہیں کیا جا سکتا گورنمنٹ اور پنجاب کی رسپنسیبیلٹی ہے اور وفاقی حکومت کی بھی رسپنسیبیلٹی ہے عمران خان کو سیکیورٹی دینا اور اگر نہیں دے پا ہے تو گورنمنٹ اور پنجاب کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو بھی تو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ زبان خراب کر دیں گے تو آپ اپنی پس کیا سیکیورٹی کا کر رہے ہیں بزرکت ساری لیمٹ پر آس دگر کس طرف چل رہی ہے عمران بھائی پہلے ان دونوں صاحبان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ عرشت شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا میں آج ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عرشت شریف کے پاس تو ایک سیکیورٹی والا بھی نہیں تھا ہمارا بھائی تو اکیلا پھرتا تھا اس شہر میں اور عمران خان کے ساتھ تو سیکیورٹی بہت سے زیادہ ہوتی ہے اگر خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس طرح سے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عرشت شریف اس ملک میں سیکیورٹ تھا دو لوگ افغانستان سے پاکستان میں فیسلیٹیٹ کیے گئے تھے وہ دونوں لوگ عرشت بھائی کو قتل کرنا چاہتے تھے ہمیں اور بہت سارے دوسرے لوگ کو اس بات کا پتا تھا عرشت بھائی کو بقاعدہ ان کی تصویریں دکھائی گئی تھی اور عرشت بھائی کا وہ لوگ پیچھا کر رہے تھے نہ صرف وہ پیچھا کر رہے تھے ان کے آفس تک ان کے گھر تک بلکہ ان کو حراسہ کیا جا رہا تھا اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ کسی بھی وقت آپ کو سارگٹ کر دیا جائے گا کافی دنوں سے عرشت بھائی اپنی فیملی اپنے بچوں کو بھی باہر نہیں لے کر جا رہے تھے اپنی گاڑی میں ساتھ کہ میرے پہ جب حملہ ہو تو میں اکیلا مارا جاؤں میرے ساتھ میرے بچے نہیں ہونے چاہیے لیکن جب ان کا چینل بند کر دیا اس کے بعد پھر ان کو ان کے پاس لڑنے کے لیے تو دین ان کو لوگوں نے کہا کہ اب آپ کو نکل جانا چاہیے تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ چلے جائیں اس رات اکیلا عرشت شریف نہیں بھاگا تھا میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں اس رات تین لوگ بھاگے تھے اسلام آباد سے تین لوگ جو اکٹھے بیٹھے تھے انہوں نے ملکر فیصلہ کیا تھا کہ آج ہم اسلام آباد چھوڑ دیں گے جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے ایک حالات ایک اے ایک چھوڑ کر گئے تھے اس رات کو کاشیب عباسی صاحب وہ لاہور آگئے تھے ایک اسلام آباد کو اس دن چھوڑا تھا خابر گھومن نے وہ اپنے گاؤں چلے گئے تھے اور ایک عرشت شریف صاحب نے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے تو تین لوگ تھے اب باقی دو سے پوچھ لیں کہ انہوں نے اس رات اسلام آباد کو کیوں چھوڑا تھا جنرلسٹ ہیں وہ چھوڑتے جارے ہیں ملک سے شابر شاکر بھی چلے گئے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں سر خیال میں پاکستان کے اوپر اب مزید جبر مسلط نہیں رہ سکتا انشاءاللہ اب ایک ایک کر کے ساری لیمٹس تو کروس ہوتی جارہی ہیں لیڈرز کو بھی گولیاں پڑ رہی ہیں لانگ مارچ کے تھے آپ بتائیں نا مولانا فضل الرحمن صاحب دو مرتبہ ہیں کیا گولی لگی ان کو بلاول اتنے لمبے رسے سے آئے کیا ان کو کسی نے حملہ کیا ایک ڈرون جو ہے وہ صرف ان کی بہن کو لگا اور اس کے بعد جو پاکستان میں شور مچا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں اور مریف سواز اور حمزہ شہباز بھی آئے فیصل وادہ کو نہیں شامل کرنا چاہیے انویسٹیگیشن میں فیصل وادہ کو نہیں شامل کرنا چاہیے انویسٹیگیشن میں جیسا آپ نے ٹوئٹ بھی کیا تھا کس کو فیصل وادہ کو ہاں بلکل دیکھیں فیصل وادہ نے کہا تھا کہ کچھ ہوگا اور لاشیں گرے گئی اور اہم لوگ جو ہیں اس نے اہم لوگوں کا نام ہے اہم لوگوں کی لاشیں تو وہ امران کان سے اہم تو کوئی نہیں ہے اس فوق پاکستان کا سب سے اہم آدمی ہوئی ہے مجھے ابھی نہیں اس کی انکواری ہوگی آپ آپ بتائیں کہاں پہ ہوئے تو پھر آپ بتا کیوں نہیں رہے ہم آپ سے سن etcetera ہم آپ سے سن Chelsea کس نے مارا وہ جو مارنے والے وہ بھی ہماری لوگ ہیں خدا کی قسم اس لیے نہیں نام لیتے اس لیے نام لینے سے KHK نگے اس لیے کہ ہم اپنے لوگوں کی بیزت نہیں کروانا چاہتے اس لیے کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں ڈر نہیں لگتا ہمیں ڈر لگتا ہوتا بھاگ جاتا میں میں پاکستان سے باہر گیا اور ہر بار اسی طرح لگتا ہے کہ جو مقتول آنا وہ غلطی سے گولی کے سامنے آ گیا اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کر آج وہ شخص اس کو نہ پکڑتا تو ہم اظہار سوچ کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اور ستر سال سے اسی طرح ہوتا آ رہا ہوتا آ رہا ہے بینظیر کا اسی طرح کا معاملہ تھا آج اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی جان بچائی ہے اور میرے خیال میں یہ وہ آخری حربہ ہو سکتا تھا جو استعمال ہو سکتا تھا عمران خان کے خلاف عمران خان نے جب ان کو گولی نہیں لگی تھی اس سے پہلے عمران خان نے لگ بگ پچاس مرتبہ اس قوم کو یہ بتایا کہ مجھے گولی ماریں گے یا میرے اوپر عملہ کریں گے اور مجھے جان سے مارنے کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بند کمرے میں چند لوگوں نے مل کر مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب مجھے مار دیا جائے گا تو اس کو کوئی اور رنگ دیا جائے گا کیا وہ سانا کچھ صحیح ثابت نہیں ہو رہا اب انتظار کرو عمران خان کے سٹیٹمنٹ کا وہ کیا کہتے ہیں تو آپ نے نہیں سوچا کہ آپ بھی دیکھو یا میں چھوٹا آدمی ہوں میری طرح کے اور بہت ہے اس ملک میں نہیں آپ بڑے آدمی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایک پولٹیکل لیٹر جو اس ملک کا وزیراعظم رہا ہے وہ بہت بڑی بات ہے میرے جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ آفتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں اور میرے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہے میں انتظار صاحب میں سب کو دیکھ کے ہر چیز ریکوٹ لے کر آ رہا ہوں اب کیا لکتا ہے کہ جو لانگ مارچ ہے اس میں مزید جانڈ آئیے گی یا یہ تحریک کو روکنے ہو جی نہیں لگتا کہ ابھی فوری طور پر عمران خان صاحب نکل کے کسی لانگ مارچ کا حصہ بن سکتے ہیں صاحب صاحب کی حالت ہے ان کی دیکھیں وہ سیونٹی ایئرز ان کی ایج ہے یہ بھی تو آپ ذہن میں رکھیں وہ بہت مضبوط آدمی آثابی طور پر بلکہ وہ ہسپیٹل میں سب کنٹرول کر رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار رشنہ لگاؤ یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ کدھر ہے اس کو لگی اور کس کو لگی مجھے بتاؤ ان کو بلاؤ ادھر وہ یہ کر رہے ہیں کہ اپنے جو باقی رخمی ہیں ان کو بھی یہاں بلوار ہے کہ ان کو بھی لے کر آؤ ادھر اسی طرح ان کا علاج کرو اور لوگوں کی خیریت بھی پوچھ رہے تھے اور اس کے علاوہ اگریشن تو ہے پھر آپ کو آئیڈیا ہے صورتیال جس طرح کی بنی ہے اس میں کوئی آدمی نارمل نہیں رہ سکتا ہے جس کے ساتھ آپ اتنی بڑی زیادتی کریں پنجاب میں کل بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے صادق سجرانی صاحب جو ہیں پرویز صادق سجرانی صاحب کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کے اوپر تحریکی دمیعتماد کی تلوار ہے تو وہ ان کا اپنے الگ معاملات میں لگتا ہے کہ اس طرح کے کندوں سے جو ہے وہ لانگ مالز کو روپ دیا جائے گا یا پھر جو رکاوٹیں باہر میں ڈالیں گے توشش کر رہے ہیں اس سے لوگوں کے حوصلے جو ہے وہ تھوڑے سے پست ہوگئے دیکھیں اگر آج جو ٹارگٹ کرنے والا ہے خدانہ خاصتہ وہ اپنا ٹارگٹ اچیف کرتا تو اب کچھ اور کہہ سکتے تھے ان نہیں اب نہیں اب نہیں آپ نے تیہ کرنا ہے کب تک آپ لوگوں نے تیہ کرنا ہے کب تک اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کیجئے ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے ہاتھ نہیں دینے بھائی دری دینے بھائی دری ڈیس باقی سب کبھی یہی سے ہو گا تو انہوں کو بتایا گیا کہ جی آپ کے لوگ یہاں علاج ہو رہا ہے وہ سکیورٹی والا بھی مجھے ملا ہے لڑکا اس کو نیچے سے لے گئے یہاں تک اس کو چار گولیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ بلکل عمران خان صاحب کے سامنے پروٹیکٹ کرتا تھا رائٹ سائٹ سے مجھے اس کا نام نہیں قدر لڑکے گا لیکن وہ اس کے تھوڑے سے بال کا میں سر پہ آہ وہ پرسو پرسو جب بیک انٹینر پہ گیا تھا تو وہی لڑکے نے مجھے جگہ بنا کر دی تھی مجھے یاد ہے تو وہ مجھے اندر ملا ہے بلکہ کو لے کر دے تو اس نے مجھے آواز دی میں اس کے پاس گیا میں سبجھا کہ کوئی اور پیشنٹ ہے یہی نٹکا ہے میں ہی یہ یہ ہے یہ کچھ بھی نہیں بتا رہے ابھی دوبارہ خان صاحب کو پھر میرکل میں چیک کریں گے ان کو جو پہلے جو آپریشن تھا انیشیلی وہ تو ہو گیا ہم ان کی ایک گھٹنے کی جو ہڈی ہے اس کو بھی مجھے ایک صاحب بتا رہا دے کو چپ کر کے کوئی کوئی پارٹیکل یا گولی گزری ہے اور ملٹیپل انجریز ہیں کوئی ایک نہیں ہے لیکن ایک ہی ٹانگ ہے جس کے اوپر خان صاحب کے لگی ہیں یہ جب گولیاں لگی ہیں تو خان صاحب پھر نیچے بیٹھے ہیں اس کے بعد ان کو وہاں سے بیان آگیا ہے اچھا یہ جو بیان آیا ہے نا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پہ بہت تشویش ہے اندر آئی جی پنجاب بھی تھا سی سی پی والاہور بھی تھا وزیراعلا پنجاب کا اور باقی لوگوں کا جو وہ تھا بڑا نارمل طریقے سے وہ کر رہے تھے اس کے بعد جو پی ٹی اے کے لوگ وہاں موجود تھے بطور صاحبی میں نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ہائی پروفائل کیس کے اندر آپ ایک دھم جو ہے وہ ایک بندے کا بیان آپ بائرل کر دیں پولیس کی جو ٹریننگ یہ ہے کہ اس کی کمیز پتار کے اس کے موں پہ ڈال دو یہ بقاعدہ جو جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا انٹریو کروایا گیا کروا کر اس کا انٹریو کسی کو بجوایا گیا اس کے بعد اپروول لی گئی اپروول لینے کے بعد اس انٹریو کو جاری کیا گیا it's a big big game بقاعدہ توتے کی طرح رٹایا ہوا انٹریو تھا اس بندے کا اور ایسا کبھی نہیں ہوتا ایسا کبھی نہیں ہوتا مجھے آپ بتائیں کہ کب ایسے ہائی پروفائل حملے کے بعد ملزم کو پکڑ کے اس کا انٹریو لیا گیا ایسا کبھی نہیں ہوتا عمران خان صاحب کے hospital pen پہنچنے سے پہلے اس کا انٹریو انہوں نے وائرل کیا ہے یہ deliberately کیا ہے اور یہ پوری کی پوری اندر جو طریقے انصاف کی قیادت تھی یا اندر جو ان کی family کے لوگ ہیں یا even اندر جو پنجاب government کے officials ہیں اور police ہیں وہ سارے اس بات پہ حران تھے آئی جی پنجاب اس کو گول کرنا چاہ رہے تھے کہ جی ابھی تو دیکھیں نا جنہوں نے پکڑا ہے انہی کو کیسے معتل کیا جا سکتا ہے میں نے پھر آئی جی پنجاب سے وہاں پہ باقی لوگوں نے بھی گزارش کی کہ جناب جو پکڑا وہ duty تھی اور یہ جو کام کیا یہ crime ہے یہ یہ جو کام ہے یہ تو crime ہے نا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ہائی پروفائل کیس کے اندر آپ ایک بندے کو گرفتار کریں اور گرفتار کرنے کے بعد فوری طور پہ آپ اس کا ایک انٹریو کریں اور اس انٹریو میں آپ ثابت کریں کہ یہ معاملہ صرف عمران خان اور اس بندے کے درمیان ہے بیچ میں تیسرا کوئی involve نہیں ہے آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی ہینڈلر نہیں ہے آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی سہولتکار نہیں ہے تو آپ کو تین نام مل گئے ہیں سب کو جو عمران خان صاحب کے ساتھیوں نے آگر دیئے سٹیٹمنٹ میں کیا کیا نام دیئے ہیں اندر جو ڈسکار ہوں ہاں جی کون کون ہے میجر جنرل فیصل ان کا نام دیا ہے اور شہباز شریف کا نام دیا اور رانہ صلاح اللہ کا رانہ صلاح اللہ نے ابھی سٹیٹمنٹ دیا تھا کچلنے کا عمران خان کو بالکل اور یہ چند پہلے انہوں نے یہ دھمکی دی ہے جان سے مارنے کی اس کے علاوہ شہباز شریف کا بھی انہوں نے نام دیا ہے اور یہ تینوں نام اب آپ کے سامنے ہیں دیکھیں یہ فوری طور پہ فوری طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ اس بندے کو لاہور شفٹ کیا جائے اور اس کی انکوائری یہاں آئی جی آفسس کے زیرے نگرانیوں اور تمام فیسلٹیز پروائیڈ کی جائیں جیو فرانزک پوری طرح ہونا چاہیے دیکھیں پولیس کے پاس وہ مسائل نہیں ہے جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہیں اگر شفاف تحقیقات ہو تو پتا چلے گا کہ اس کا ہینڈلر کون ہے اور دیکھیں یہ نائن ایم ایم کا پسٹل تھا یہ نائن ایم ایم کا پسٹل تھا اور یہ جو پسٹال تھا یاد رکھیے گا عام آدمی اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا میں ویپنز کو جانتا ہوں یہ نائن ایم ایم دوسرا یہ آٹومیٹک تھا یہ پاکستانی پسٹل ایسے آٹومیٹک نہیں ہوتے یہ آٹومیٹک پسٹل اس کی ہینڈلنگ بھی عام آدمی نہیں کر سکتا آٹومیٹک پسٹل تب رکھا جاتا ہے جب آپ نے کسی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہو کہ میں گولی چلاوں گا تو ساری گولیاں ایک ساتھ میں سپریے کروں گا اور پھینکوں گا اس کی ایک ساتھ ساری اور اس آدمی کی جیب سے کوئی نشہ آور پڑی بھی نکلی ہے تو ایک نشہی جو ہے اس کو استعمال کیا گیا اور اس نشہی کے پاس اتنا مہنگا پسٹول وہ کیا کر رہا تھا دوسرا یہ جو آزان والا الیمنٹ ڈالا گیا نا بیچ میں یہ زود ہے کہاں جا رہا کہ دو میں پرسوں کنٹینر پہ تھا میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں یہ بلکل میں پرسوں کنٹینر پہ تھا وہاں پہ آزان ہوتی ہے بلکل کنٹینر کیوں میں نہیں بلکل وہ آزان والی بات کمپلیٹ کر لی میں بھی پرسوں تھی بلکل میں پرسوں کنٹینر پہ تھا بلکل کنٹینر کے اوپر بقائدہ آزان ہوتی ہے وہ آزان مجھے ایسا لگا جیدے فیصل جعبید خان کی آواز میں ہے یا فیصل کی آواز میں یا کسی اور کی لیکن وہ کنٹینر کے سپیکر سے آزان چلتی ہے بلکل آزان دی جاتی ہے کنٹینر کے سپیکر سے اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں کنٹینر پہ وہاں پرسی موجود ہے اور ایک صوفہ موجود ہے وہ لوگ اس کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں میں نے خود وہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے آزان کے بعد دیکھا ہے اجاز چودری صاحب وہاں نماز پڑھ رہے تھے آزان کے بعد بلکل خاموشی کر دی گی تھی تھوڑی دیر کے لیے پھر وہاں پہ عمران خان صاحب نے نماز پڑھی ہے باقی لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب ناچ سے شروع کرو پھر نجن شراز نے گالباً دو مرتبہ ایک ناچ پڑھی تو عمران خان صاحب نے کہا تم پھر پڑھو انہوں نے پھر دوبارہ ناچ پڑھی تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو ایک بہانہ بنایا گیا نا توتے کی طرح رٹا رٹا ہے بیان کہ آزان ہو رہی تھی اور گانے چل رہے تھے تو نہیں ایک تو جس وقت یہ گولی چلی ہے اس وقت کوالی تھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اللہ علی کوالی چل رہی تھی دوسرا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آزان کے وقت کوالی چلنے پہ اس آدمی نے پہلے کتنے قتل کی ہیں کیا یہ ایسے ہی کرتا ہے میشہ ہمارے ہمارے ہاں پہ ہمارے ہاں پہ بار بار بارہ ریویلو بل کے بھی ہم لوگ جشن مناتے ہیں باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو یہ صرف ایک بندے کو ایسا لگتا ہے تیار کیا گیا تھا یہ ایک ہو رہا ہے اس کے ہینڈلرز کوئی اور ہیں اور وہ ہینڈلر جو ہیں انہوں نے فوری طور پہ بندوباس کیا اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے پھر اس ویڈیو کو سنوا کے اپروول لی گئی ہے اپروول لینے کے بعد اس ویڈیو کو جاری کیا گیا ہے کہ یہ ویڈیو اوکے اب اس کو جاری کر دیا جائے یہ بہت جنتی دیز بات ہے ابھی تک ایک املاور کے بارے میں اور دوسرے کے بارے میں لوگ دیکھئے گورنمنٹ اور پنجاب کو اس سے بریو زمان ہی کیا جا سکتا گورنمنٹ اور پنجاب کی رسپانسیبیلٹی ہے اور وفاقی حکومت کی بھی رسپانسیبیلٹی ہے عمران خان کو سکیورٹی دینا اور اگر نہیں دے پائے تو گورنمنٹ اور پنجاب کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو بھی تو آپ کو بھی تو دھمکیاں مل رہی ہیں نا کہ زبان خراب کر دیں گے تو آپ اپنی پر کیا سکیورٹی کا کر رہے ہیں دیکھے جن لوگوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا تھا ڈی جی آئی ایس آئی نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان دونوں صاحبان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ عرشت شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا میں آج ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عرشت شریف کے پاس تو ایک سکیورٹی بھی نہیں تھا ہمارا بھائی تو اکیلا پھرتا تھا اس شہر میں اور عمران خان کے ساتھ تو سکیورٹی بہت سیادہ ہوتی ہے اگر خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس طرح سے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عرشت شریف اس ملک میں سکیور تھا دو لوگ افغانستان سے پاکستان میں فیسیلیٹیٹ کیے گئے تھے وہ دونوں لوگ عرشت بھائی کو قتل کرنا چاہتے تھے ہمیں اور بہت سارے دوسرے لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا عرشت بھائی کو بقاعدہ ان کی تصویریں دکھائی گئی تھی اور عرشت بھائی کا وہ لوگ پیچھا کر رہے تھے نہ صرف وہ پیچھا کر رہے تھے ان کے آفس تک ان کے گھر تک بلکہ ان کو حراسہ کیا جا رہا تھا اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ کسی بھی وقت آپ کو سارگٹ کر دیا جائے گا کافی دنوں سے عرشت بھائی اپنی فیملی اپنے بچوں کو بھی باہر نہیں لے کر جا رہے تھے اپنی گاڑی میں ساتھ کہ میرے پر جب حملہ ہو تو میں اکیلا مارا جاؤں ہوں میرے ساتھ میرے بچے نہیں ہونے چاہیے لیکن جب ان کا چینل بند کر دیا اس کے بعد پھر ان کو ان کے پاس لڑنے کے لیے تھیاری کوئی نہیں تھا وجہی کوئی نہیں تھی تو دین ان کو لوگوں نے کہا کہ اب آپ کو نکل جانا چاہیے تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ چلے جائیں اس رات اکیلا عرشت شریف نہیں بھاگا تھا میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں اس رات تین لوگ بھاگے تھے اسلامباد سے تین لوگ جو اکٹھے بیٹھے تھے انہوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ آج ہم اسلامباد چھوڑ دیں گے جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے ایک حالات ایک اے ایک چھوڑ کر گئے تھے اس رات کو کاشیب عباسی صاحب وہ لاہور آ گئے تھے ایک اسلامباد کو اس دن چھوڑا تھا خاور گھومن نے وہ اپنے گاؤں چلے گئے تھے اور ایک عرشت شریف صاحب نے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے تو تین لوگ تھے اب باقی دو سے پوچھ لیں کہ انہوں نے اس رات اسلامباد کو کیوں چھوڑا تھا ہے جنرلسٹ ہیں وہ چھوڑتے جارے ہیں موہد زیادہ بھی چلے گئے ہیں ملک سے شابر شاکر بھی چلے گئے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں سر آپ کے متعلق بھی اسی طرح ہی خبریں چاہلے ہیں بلکہ بلکہ آپ کے بارے میں سورا بھی آپ بھی جا رہے ہیں بھائی میرے خیال میں پاکستان کے اوپر اب مزید جبر مسلط نہیں رہ سکتا اب ایک ایک کر کے ساری لیمٹس تو کراس ہوتی جارہی ہیں آر سو ریڈ لائن کراس ہو رہی ہیں لیڈرز کو بھی گولیاں پڑ رہی ہیں لانگ مارچ کے دعا آپ بتائیں نا مولانا فضل ارمان صاحب دو مرتبہ ہیں ہمم کیا گولی لگی ان کو گلاول اتنے لمبے رسے سے آئے کیا ان کو کسی نے حملہ کیا مریم تھی ایک ڈرون جو ہے وہ صرف ان کی بہن کو لگا اور اس کے بعد جو پاکستان میں شور مچا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں اور مریم مواز اور حمدہ شہباز بھی آئے کی فیصل وادہ کو نہیں شامل کرنا چاہیے انویسٹیگیشن میں جیسا آپ نے ٹوئٹ بھی کیا چاہیے کس کو فیصل وادہ کو ہاں بلکل دیکھیں فیصل وادہ نے کہا تھا کہ کچھ ہوگا اور لاشیں گرے کی اور اہم لوگ جو ہیں اس نے اہم لوگوں کا نام ہے اہم لوگوں کی لاشیں تو وہ عمران کان سے اہم تو کوئی نہیں ہے اس وقت پاکستان کا سب سے اہم آدمی ہوئی ہوگی ہے اہم مجھے قیلی اس پِ نکواری ہوگی آپ کو بتا ét آپ کی skaaison کا ڈیہا بتا ہے آپ ڈیہا بتا ہے کہ آپ پر بٹا ہے سب پٹا ہے تو پھر آپ بتا کیوں نہیں رہے ہمہم سے سننا چاہتے ہیں نہیں ہم میں بتایا آپ کیوں نہیں رہے ہم آپ سے سرونا چاہتے ہیں پھر جانئے ہم آپ سے سونا چاہتے ہیں گئی شاہ تیغو پا آپ سے سننا چاہتے ہیں آؐNatارا comprometوابت Probe wnież Stephanie North Carolina آپ پوچھتے ہیں ان سے نام لیں بتائیں بتائیں کس نے مارا آپ یہ چسکہ لینے آتے ہیں کہ اس کو بھی مروعاو اس کو بھی مروعاو وہ جو مارنے والے وہ بھی ہماری لوگ ہیں خدا کی قسم اس لیے نہیں نام لیتے اس لیے نام لینے سے نہیں نرتے کہ کوئی ہمیں وہ مار دیں گے اس لیے کہ ہم اپنے لوگوں کی بیزت ہی نہیں کروانا چاہتے اس لیے کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں ڈر نہیں لگتا ہمیں اور ہر بار اسی طرح لگتا ہے کہ جو مقتول آنا وہ غلطی سے گولی کے سامنے آ گیا ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آج وہ شخص کو نہ پکڑتا تو ہم اظہار سوز کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے اور ستر سال سے اسی طرح ہوتا آ رہا ہے بینظیر کا اسی طرح کا معاملہ تھا آج اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی جان بچائیے اور میرے خیال میں یہ وہ آخری حربہ ہو سکتا تھا جو استعمال ہو سکتا تھا عمران خان کے خلاف عمران خان نے جب ان کو گولی نہیں لگی تھی اس سے پہلے عمران خان نے لگ بگ پچاس مرتبہ اس قوم کو یہ بتایا کہ مجھے گولی ماریں گے یا میرے اوپر عملہ کریں گے اور مجھے جان سے مارنے کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بند کمرے میں چند لوگوں نے مل کر مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب مجھے مار دیا جائے گا تو اس کو کوئی اور رنگ دیا جائے گا کیا وہ سانا کچھ صحیح ثابت نہیں ہو رہا اب انتظار کرو عمران خان کے سٹیٹمنٹ کا وہ کیا کہتے ہیں عمران بھی آپ کوئی بڑے سویر تھریٹ ہے تو آپ نے نہیں سوچا کہ آپ بھی دیکھو یا میں چھوٹا آدمی ہوں میری طرح کے اور بہت ہے اس ملک میں لیکن بات یہ ہے کہ ایک پولٹیکل لیٹر جو اس ملک کا وزیراعظم رہا ہے وہ بہت بڑی بات ہے میرے جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں اور میرے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا میں انتظار صاحب میں سب کی دیکھ کے ہر چیز ریکوٹ لے کر آ رہا ہوں اب کیا لگتا ہے کہ جو لانگ مارچ ہے اس میں مزید جانت آئیے گی یا یہ تحریک کو رکھنے کو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی فاری طور پر عمران خان صاحب نکل کے کسی لانگ مارچ کا حصہ بن سکتے ہیں خان صاحب کی حالت سے ان کی دیکھیں وہ سیونٹی یرز ان کی ایج ہے یہ بھی تو آپ ذہن میں رکھیں وہ بہت مضبوط آدمی ہے صاحبی طور پر بلکہ وہ ہاسپیٹل میں سب کنٹرول کر رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ رش نہ لگاؤ یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ کدھر ہے اس کو لگی اور کس کو لگی مجھے بتاؤ ان کو بلاؤ ادھر وہ یہ کر رہے ہیں کہ اپنے جو باقی زخمی ہیں ان کو بھی یہاں بلوارہے تھے کہ ان کو بھی لے کر آؤ اسی طرح ان کا علاج کرو اور لوگوں کی خیریت بھی پوچھ رہے تھے اور اس کے علاوہ اگریشن تو ہے پھر آپ کو آئیڈیا ہے صورتحال جس طرح کی بنی ہے اس میں وہی آدمی نارمل نہیں رہ سکتا جس کے ساتھ آپ اتنی بڑی زیادتی کریں پنجاب میں کل بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے صادق سجرانی صاحب جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حالات اور ان کا رکھ بھی بدل رہا ہے کیونکہ پنجاب میں جہاں پہ آپ کی حکومت سیکیورٹی آپ کی اپنی اور وہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اس کے بعد پگڑ کے خوری طور پہ جو بیان دلوایا جاتا ہے صادق سجرانی صاحب کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کے اوپر تحریک اطمہ اعتماد کی تلوار ہے تو وہ ان کا اپنے الگ معاملات ہوئی ہم نے لگتا ہے کہ اس طرح کندوں سے جو ہے وہ لانگ مارچ کو روپ دیا جائے گا دیکھیں اگر آج جو ٹارگٹ کرنے والا ہے خدا نہ خواستہ وہ اپنا ٹارگٹ اچیف کرتا تو اب کچھ اور کہہ سکتے تھے ان نہیں اب نہیں آپ نے تحریک کرنا ہے آپ لوگوں نے تحریک کرنا ہے ہم کو فیصلہ کر چکے ہیں اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کیجئے ٹھیک ہو جائے گا باقی سب کا بھی یہی پہ ہوگا تو انہوں کو بتایا گیا کہ جی آپ کے لوگ یہاں علاج ہو رہا ہے وہ سکیورٹی والا بھی مجھے ملا ہے لڑکا اس کو نیچے سے لے کے یہاں تک اس کو چار گولیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ بالکل عبران خان صاحب کے سامنے پروٹیکٹ کرتا تھا رائٹ سائٹ سے مجھے اس کا نام نہیں پتا لڑکے گا لیکن وہ اس کے تھوڑے سے بال کا میں سر پہ اب وہ پرسوں جب میں کنٹینر پہ گیا تھا تو وہی لڑکے نے مجھے جگہ بنا کر دی تھی مجھے یاد ہے تو وہ مجھے اندر ملا ہے بلکہ ویلچیر پہ اس کو لے کر جار دے تو اس نے مجھے آواز دی میں اس کے پاس گیا میں سمجھا ہی کوئی اور پیشتر ہے یہی لڑکا ہے یہی لڑکٹرز کا کیا گیا ہے یہ لڑکٹرز کچھ بھی نہیں بتا رہے ابھی دوبارہ خان صاحب کو پھر میرکل میں چیک کریں گے ان کو جو پہلے جو آپریشن تھا انیشیلی وہ تو ہو گیا ہے ان کی ایک گھٹنے کی جو ہڈی ہے اس کو بھی مجھے ایک صاحب بتا رہے دے کوئی چپ کر کے کوئی پارٹیکل یا گولی گزری ہے اور ملٹپل انجریز ہیں کوئی ایک نہیں ہے لیکن ایک ہی ٹانگ ہے جس کے اوپر خان صاحب کے لگی ہیں یہ جب گولیاں لگی ہیں تو خان صاحب پھر نیچے بیٹھے ہیں اچھا یہ جو بیان آیا ہے نا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پہ بہت تشویر